میڈیا کی آگ کا تارہ اور کرکٹ شائپنز سے عزت و تقریم حاصل کرنے والے سابق کپتان شاہد آفریدی اس وقت امران ڈو برگیڈ کی جانب سے شدید تنقید کی زد میں ہیں سابق آل راؤنڈر نے امران خان کی بطور وزیر آزم پالیسیو کو نامناسب قرار دیا تو امران ڈو برگیڈ نے اپنی توپوں کے رخ شاہد آفریدی کی طرف موڑ دیئے یہ سلسلہ تب شروع ہوا جب شاہد آفریدی نے شہباز شریف کو وزیر آزم منتخب ہونے پر مبارک بات دی ایسے بھی پی ٹی آئی کے مدعہوں نے تنقید کا رخ شاہد آفریدی کی جانب موڑ دیا یاد رہے کہ شہباز کو مبارک بات دینے کے بعد آفریدی نے اپنے اگلے ٹویٹ میں کہا تھا کہ جب وقت رخصت آ جائے تو چاہے آپ حق پر ہوں آپ کو باوقار طریقے سے اپنے رخصت قبول کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ الزامات سازشیں حتی کے شکست بھی اقتدار کے کھیل کا حصہ ہوتی ہیں تاریخ کے صفحت پر بلا آخر بات اخلاقی میار جمہوریت اور آئین کی بالا دستی پر آتی ہے اسی سے ان ساری تاریخ کے کردار عمر ہوتے ہیں شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف ہونے والی تنقید کی بھی مذہمت کی اور کہا کہ ریاست سیاست اور حکومت سے بہت اوپر ہوتی ہے جہاں بات ریاست پر آئے وہاں ہر سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر اپنی ریاست اور اس کے دفاع پر معمول اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے فوج والے بھی آپ کے اپنے ہیں ایلو سی سے کوسٹ لائنز تک ہر سپائی ہر محافظ قابل احترام ہیں ہماری افواج ہے تو ہم ہیں اس کے بعد شاہد آفریدی نے عید پر ایک ٹی وی چینل پر بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران کو سڑکوں پر آنے کے بجائے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے پارلیمنٹ ایسی جگہ ہے جہاں عمران بھائی مضبوط اپوزیشن کے طور پر بہت بہتر قردار ادا کر سکتے ہیں شاہد آفریدی نے شہباز شریف کی تعریف بھی کی اور کہا کہ میں ان کے کاموں کو پہلے دن سے سرا رہا ہوں دوسری جانب تحریک انصاف سے تعلق اٹھنے والے یوتھیوں نے شاہد آفریدی پر تنقید کی بوچھار کر دی اور ان کی خوب کلاس لی عجیب بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے آفریدی پر تنقید کرتے ہوئے یہ الزام لگایا کہ وہ بطورے کریکٹر کئی مرتبہ پاکستانی ٹیم کو ہروانے کا باعث بنے کیونکہ وہ وکٹ پر ٹکتے ہی نہیں تھے آفریدی کو تنقید کا نشانہ بنانے والے سارفین ان کی شہباز شریف کے ساتھ لی گئی ایک پرانی تصویر شیئر کر رہے ہیں اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کو دی گئی مالی امداد کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ آفریدی دراصل اس وجہ سے شہباز کی حمایت کر رہے ہیں کہ وہ ان سے پیسے لیتے رہے ہیں دوسری جانب آفریدی کا کہنا ہے کہ انہیں ماضی میں جو امدادی رقم ملی وہ ان کی جیب میں نہیں گئی تھی بلکہ اس ہسپتال پر خرچ ہوئی جو کہ تھر میں قائم ہیں خدارہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کو اپنی سیاسی ڈرامے میں نہ گھسیٹیں زیادہ تر امراندو سارفین یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید شاہد آفریدی کو سیاست میں لانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاہم سوشل میڈیا پر صرف شاہد آفریدی کے مخالفین ہی موجود نہیں بلکہ بڑی تعداد میں ان کے حمایتی بھی ہیں آفریدی کے مددہوں کی جانب سے ان کے حق میں ڈھیرو ٹویٹس کیے جا رہے ہیں اور ان کے ناقدین کو اختلاف رائے کا احترام کرنے کا کہا جا رہا ہے کریکٹر کا امران اکمل نے شاہد آفریدی کا دفع کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس طرح لالہ پر تنقید نہیں کر سکتے بطور کریکٹر انہوں نے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی رائے اور اپنے خیالات ہیں برائے مہربانی آپ ان کے کریکٹ کریئر کو سیاست کے ساتھ مت جھوڑیں انہوں نے کہا کہ امران کوئی خدا نہیں کہ جس پر تنقید نہیں ہو سکتی کہ شاہد بھائی یاد رکھیں امران پر تنقید کرنا ریڈ لائن کراس کرنے کے مترہادف ہے اس لیے پھر نہ کہیے گا کہ آپ سے بدتمیزی ہوئی امران ڈو قبیلے سے تعلق رکھنے والے ادھاکار کاشف محمود نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ کریکٹ کی تباہی کے بعد اب یہ بندہ سیاست کا فلسفور بن رہا ہے اور امران کی غلطیاں نکال رہا ہے آفریدی صاحب سیانے کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے کریکٹ تو آپ کو کھیلنی نہیں آئی سیاست تو بہت آگے کی چیز ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا